موسیقی اسلام علیکم گائز آج ہم ٹینٹھ اسٹینڈرٹ یعنی دسویں جماعت یا دسویں درجے کے چیپٹر نمبر دس ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کرک کا مطالعہ کریں گے اس چیپٹر کے سیکنڈ پارٹ میں ہم نے اس چیپٹر کے تمام کسچن آنسرز کو سالو کیا ہے جس کا لنک ہم نے آئی بٹن اور ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے اب وہاں سے بہ آسانی اس چیپٹر کے تمام سوال و جواب حل کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کا اصل نام بھیم راو سقپال تھا وہ چودہ اپریل اٹھارہ سو اکرانوے عیسوی کو مدھے پردیش کے قصبہ مہو میں پیدا ہوئے ان کا تعلق مہاراشت کے مہار خاندان سے تھا اس جمانے میں چھوچات کی وبا عام تھی وبا سے مطلب ہے بیماری عام تھی ڈاکٹر امبیٹ کر کو بچپن ہی سے اس قسم کے بھید بھاو اور ناانصافی کا سامنا کرنا پڑا ایک دفعہ وہ اسکل جا رہے تھے کہ بہت زور کی بارش شروع ہو گئی وہ ایک مکان کی دیوار کے سہارے کھڑے ہونا چاہتے تھے مکان کی مالکہ نے انہیں ڈاٹا اور وہاں سے چلے جانے پر مجبور کر دیا وہ نہیں چاہتی تھی کہ چھوٹی ذات کا کوئی فرد اس کے مکان کی دیوار کے پاس کھڑا رہے فرد سے مطلب ہے سدسے یا میمبر ڈاکٹر امبیٹ کر اپنے استادوں کا بہت احترام کرتے تھے احترام سے مطلب ہے اجد ستارہ کے ایک اسکل میں امبیٹ کر نامی ایک استاد تھے جو ذات پات کی تفریق نہیں مانتے تھے تفریق سے مطلب ہے فرق وہ سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے تھے وہ بھیمراو کو بہت چاہتے تھے استاد اور شاگرد کا یہ رشتہ شاگرد سے مطلب ہے ششے یا ڈسیپل کا یہ رشتہ ایسا مضبوط ہوا کہ آگے چل کر وہ بھیمراو سقپال سے بھیمراو امبیٹ کر بن گئے تعلیم حاصل کرنے کے لئے امبیٹ کر کو کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا مگر ان کے دل میں علم حاصل کرنے کا شوق اور محنت کا جذبہ تھا اس لئے وہ آگے ہی بڑھتے گئے آخرکار آلہ تعلیم کے لئے انہیں انگلستان جانے کا موقع مل گیا انگلستان سے مطلب ہے انگلینڈ جانے کا موقع مل گیا انگلستان سے واپسی کے بعد ڈاکٹر امبیٹ کر نے ملک سے چھوٹ شات اور ذات پات کی تفریق مٹانے کے لئے کوششیں شروع کر دیں چھوٹ شات کی اس لعنت نے ملک کو کافی نقصان پہنچایا اس وجہ سے ملک کا ایک بڑا طبقہ یعنی ایک بڑا ورگ گربت اور جہالت گربت مطلب غریبی اور جہالت مطلب بے علمی کا شکار رہا امبیٹ کر نے اپنے جیسے کمزور انسانوں پر ہونے والے ظلم اور ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھائی گاؤں گاؤں اور شہر شہر جا کر لوگوں کو بائیدار کیا یعنی جگایا جاگرک کیا ان کے دل سے خوف دور کیا خوف یعنی ڈر دور کیا اور ان میں خود آئتمادی پیدا کی خود آئتمادی سے مطلب ہے آتم بشواس ڈاکٹر امبیٹ کر کا خیال تھا کہ سماج میں باعزت زندگی ازارنے کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے تعلیم بہت سی برائیوں کو ختم کر دیتی ہے انہوں نے کمزور طبقوں کی تعلیم کے لیے کئی ادارے قائم کیے ادارے مطلب سنسطان انسٹیٹیوشنز قائم کیے اسکول اور کالیج کھولے مردوں کے ساتھ عورتوں کی ترقی پر بھی توجہ دی توجہ دینا مطلب دھیان دینا ان کے لیے سماج میں برابری کے حقوق کی وقالت کی حقوق مطلب حق کی جمع ہے حق مطلب ادھیکار یا رائٹس ڈاکٹر امبیٹ کر نے ہمیشہ قومی اتحاد اور یغانگت پر زور دیا یعنی ایکتہ پر زور دیا ان کا اہم کارنامہ ہمارے ملک کا دستور ہے دستور مطلب سویدھان یا کانسٹیٹیشن ہے جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو اس کا دستور بنانے کی ذمہ داری ڈاکٹر امبیٹ کر کو سوپی گئی اسی لیے انہیں بھارت کے دستور کا معمار کہا جاتا ہے یعنی نرماتہ کہا جاتا ہے بھارت کا یہ عظیم رہنما چھے دسمبر انیس سو چوون اسوی کو اس دنیا سے چل بسا تو گائز آپ کا یہ ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کا چپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے اور اس کے سوال و جواب اس ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس اور آئی بٹن میں دیئے ہوئے ہیں آپ وہاں سے بہ آسانی اس کے سوال و جواب دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں اور انہیں یاد کر سکتے ہیں شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کو بپروی چیزن کو موسیقی موسیقی